السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے خواب میں جنازہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے اپنا نہیں کسی اور کا کسی عزیز وقارب رشتہ دار یہ کسی اجنبی انسان کا بھی اگر جنازہ دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یہی آج ہم آپ کی بھی اس ویڈیو میں بتلانے والے ہیں اسی تعلق سے کسی نے ایک سوال بھی بھیجا ہے یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب خواب میں جنازہ دیکھنا اچھا ہوتا ہے یا نہیں اور اپنا جنازہ نہیں بلکہ کسی اور کا جنازہ دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے یاد رکھیں خواب میں جنازہ کسی اور کا دیکھنا فی نفسی ہی نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے جنازے کا نظر آنا اپنی ذات کے اعتبار سے نہ اچھا ہے اور نہ برا ہے بلکہ جنازے کا خواب دیکھنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی پر اس خواب کی تعبیر ڈیپینڈ کرتی ہے یعنی اگر آپ نے خواب میں جنازہ دیکھا اور جنازہ دیکھنے کے بعد خواب میں جنازہ دیکھنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں آپ اپنی موت کی اور آخرت کی تیاری کرنے لگے جنت کے حصول کے آمال زیادہ کرنے لگے جہنم کی سختی اور اس کے عذاب سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنے لگے آپ مرنے سے اور مرنے کے بعد والی زندگی سے اللہ کے سامنے سیاہ اور سفید کا حساب دینے سے ڈرنے لگے تو پھر یہ جنازہ دیکھنے کا خواب اچھا ہے یعنی اس خواب کے ذریعے سے آپ کو یہ جو پیغام دیا گیا تھا جو آپ کرنے لگے ہیں یعنی آپ اپنی موت سے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جہنم کی سختی اور عذاب سے ڈریں اور اپنے اندر جنت کی طلب پیدا کریں یہی اس خواب کا مقصد تھا اور وہ آپ کرنے لگے تو پھر یہ خواب آپ کے لئے جنازہ دیکھنے کا اچھا ہے اور اگر آپ نے جنازہ دیکھا اور خواب میں جنازہ دیکھنے کی بعد کی زندگی میں اور پہلے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے وہی بے اعتدالی وہی گناہوں کے ساتھ وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر یہ خواب آپ کے لئے اچھا نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے سخت ترین وارننگ ہے اور اللہ کی جانب سے سخت ترین ڈھمکی ہے کہ انسان کو اپنے اندر چینج اور تبدیلی لانی چاہیے ورنہ اس کو مرنے کے بعد قبر اور اس کے بعد کی تمام منزلوں کو بڑی سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں گی اور ان منزلوں سے گزرنا اس کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا تو جنازہ خواب میں دیکھنے کی تعبیر انسان کی خواب دیکھنے کے بعد کی زندگی پر ڈپینڈ کرتی ہے اگر زندگی بدلی ہے نیکیوں کی جانب رجحان ہوا ہے گناہوں سے بچنا شروع کیا ہے تو پھر خواب اچھا ہے اور اگر کوئی فرق نہیں ہے دونوں زندگی میں تو پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے اللہ کی جانب سے مسائب اور تکالیف اور غم اور رنج میں مبتلا ہونے کی علامت اور نشانی ہے اس لئے جب بھی اس طریقے کا کوئی خواب دیکھیں تو اس سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی میں چینج اور انقلاب پیدا کریں یہی ایسے خوابوں کا مقصد ہوا کرتا ہے امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور خواب لکھتے ہوئے بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب کس وقت دیکھا رات میں یا دن میں خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے یہ ساری باتیں بتائیں اور اپنا نام لکھیں جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ